بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے علی امین گنڈا پور نے کور کمانڈر کے سامنے شدیج احتجاج کیا بلکہ وہ اکیلے نہیں تھے پوری ٹیم ساتھ ہی انہوں نے کیا احتجاج کیا کیا نعرے لگائے اور کیا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا یہ ساری باتیں تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ جو کشمکش ہے نا جھگڑے مسائل وہ ترجمان بدل دو یہ کر دو وہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اب کور کمیٹی کے اوپر ایک اور اپیکس کمیٹی بن گئی ہے یعنی پہلے کور کمیٹی ہے اب اس کی فیصلوں کو اپیکس کمیٹی کرے گی اپروف کرے گی وہ کیا معاملہ ہے کیوں ہے اور اس کے علاوہ مریم نواز جو ہیں وہ ایجنسیوں سے بہت خوش ہے وہ ایجنسیوں سے کیوں خوش ہے اور کیا ہو رہا ہے اور جناب مکڈانلڈز نے ہار مان لیا ہاتھ کھڑے کر دیا مکڈانلڈز کی شکست جو ہے وہ کہاں ہوئی ہے اور کیا شکست ہے لیکن ساری باتوں سے پہلے بتاؤں کہ صدر آصف زرداری سے جنرل ساہر شمشاد کی ملاقات ہوئی ہے اچھا ویسے تو یہ بڑی نارمل سی بات ہے کہ جنرل ساہر شمشاد یہاں ہوں یا جنرل آصف منیر ہوں وہ جب جا کر پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ اور پاکستان ہیں تو وہ سپریم کمانڈر ہیں افواج کے باس ہیں ان کے سب کے تو اس لیے بڑی نارمل سی بات ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں آرمی سے تعلقات آرمی سے ملنا آرمی کے ساتھ سیم پیج پر ہونا اور کون کس سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اور ہمیں یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آرمی چیف کتنے دن کے بعد پرائم منیسٹر سے ملنے گئے ہیں کتنے دن کے بعد پریزیڈنٹ سے ملے ہیں اور چیف آف جیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ کتنے دن کے بعد ملے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ایشیوز ہیں ہمارے ایشیوز تو یہاں تک بھی ہوتے ہیں کہ کور کمانڈر کس شہر میں کون ہے ڈی جی سی کون ہے ڈی جی آئی کون ہے ڈی جی ایمو کون ہے سیکٹر کمانڈر کون ہے اسپیشلی یہ پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے جانے کے بعد سے خاص طور پر ہمیں یہ سارا کچھ بھی پتا چلنا بڑا ضروری ہو گیا کہ یہ کون کون لوگ ہیں اور کون کس سے مل رہا اور کب ملے اور کیا کر تو اس حوالے سے وہ جو پریشانی ہے ایک تھی نا کہ پریزیڈنٹ سے ابھی تک کوئی نہیں ملا یہ دونوں نہیں ملے اور کیوں نہیں ملے وہ کہانی ہے جو ہے قتم ہونی تھی ultimately ہو رہی ہے آپ سوچیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایک ڈیپٹی کمیشنر کی تائیناتی جو ہے وہ ایک کلیرنس سسٹم کے بغیر نہیں ہوتی اور اس کلیرنس سسٹم میں آرمی یعنی جو ایجنسز ہیں آئی ایس آئی اور یہ سب ان سب کا بھی رول ہے تو ایک ڈیپٹی کمیشنر بھی تائیناتی نہیں ہوتا جب تک وہ سارے سکروٹنی کے عمل سے اور وہاں سے کلیرنس نہیں آ جاتی باقیدہ اس کے بغیر نہیں ہوتا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو شخص بنا ہے اس کے بارے میں یہاں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ فوجی افسر جانب ملنے نہیں گئے ہونے تب ہی تک تو بانا نہیں کن خوش فیمیوں میں رہتے ہیں یا کن غلط فیمیوں میں رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں عمران خان صاحب اینڈ کمپنی جو ایک زمانے میں کہتے تھے کہ ان کی پارٹی کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ وہ میرے فون ٹیپ کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اور ہونا چاہیے ہر پرائم منسٹر کا وہ ریکارڈ کرتے ہیں فون اور یہ ٹھیک ہے اس کو جائز کرا دیتے تھے تو پھر بعد میں ظاہر ہے جب اختلافات ہوئے جب اقتدار سے نکلے تو پھر اب گالیاں نکالتے ہیں پھر ہمیں بتاتے تھے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کیا کرتے ہیں پھر ہمیں ڈرٹی ہیری کی باتیں سناتے تھے یہ ساری چیزیں کرتے تھے لیکن یہ ہمارے نظام سیاست کا ایک انداز ہے اب جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ اس بات پر شور مچا رہے ہیں کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ ایجنسیوں کے کردار کو سراحتی ہیں اچھا وہ ظاہر ہے پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیکھیں تو ایجنسیز کا کردار ہر پارٹی نے ہمیشہ سراحا ہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو وہ والا کردار جو ملک کی سلامتی کے حوالے سے ہے جو ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے جو ان کے قانون اور آئین میں درج اختیارات کے حوالے سے ہے اس کو سب کو سراحنا چاہیے یہی جو پی ٹی آئی سے پہلے اس کردار کو بھی سراتے تھے کہ جناب وہ ہماری نو کانفیڈنس کے ووٹ ہمارا روک لیں گے یا جب ووٹ آف کانفیڈنس ہو تو ووٹنگ کے لیے لوگوں کو لے کر آ جائیں گے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ چلتی رہی ہیں آج بھی مریم نواز صاحب آ ہوں شہباز شریف صاحب ہوں آسف زرداری صاحب ہوں مراد علی شاہ صاحب ہوں کوئی بھی صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی ایجنسیز کے قدار پر اپنی پولیٹیکل سٹرنٹھ کے لیے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے تو یقین مانے وہ کل کو بیٹھ کر روئیں گے وہ اسی طرح شور مچائیں گے جیسے آج مچائے جا رہا ہے آج تو خیر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس میں شور مچانے والے ہی کور کمانڈر ہاؤس پہنچے ہوئے تھے پشاور کے اب تو دو دن سے خبریں آ رہی تھی ہیں اب تو بہت ہی واضح ہوگی نا بیریسٹر صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کے اعلان کر دیا کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی کابینہ کور کمانڈر ہاؤس گئے تھے خبریں یہ آ رہی تھی کہ وہاں پر کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اور وہ اجلاس جو ہے سوچیں کیبنٹ کا اجلاس اس میں کور کمانڈر ہاؤس میں این پی نے بھی اس پر اعتراض کیا ایسے تو کبھی نہیں ہوا دوسری صورت میں اگر یہ اتنی خفیہ چیز نہیں تھی تو پھر تین چار دن چھپایا کیوں گیا کور کمانڈر ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں اچھا اپیکس کمیٹی کا بھی حصہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر یہ ایک فارمل میٹنگ تھی جیسے کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ایک ہو سکتا تھا مطلب ایک بہت سینئر صحافی جو عمران خان صاحب کی شدید محبت میں بھی گرفتار ہیں مجھے لگتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اصولوں کی بات کر رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شدید محبت میں گرفتار ہیں میں نے ان سے پوچھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو تو میں نے کہا سر اپیکس کمیٹی کا اجلاس خفیہ رکھنا کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی تو پریس ریلیز آتی ہے ٹی وی پر کوری جاتی ہے وہ ان کا ہاں ٹھیک ہے تو بیریسٹر صاحب نے بتایا کہ جناب وہ تو گئے تھے اس کے لیے افتار کے لیے گئے تھے اور وہ انفارمل تھا اور وہ 11 کور بلاتی ہے اور وہ روایتی طور پر ہوتا ہے کون سی روایات کیا یہ وہی پارٹی ہے جو جنرل آسم منیر اور جنرل ندیم انجم سے استیفے مانگ رہی ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا یہ پارٹی تو اچھا جو کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ریجیم چینج ہوئی ہے یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اس ہماری فوجی کمان پر اتراز کرتے ہیں اور اس پر الزام لگاتے ہیں جمہوریت کے خلاف یہ نئی حکومت کو لانا فارم 47 ساری چیزوں کا الزام لگا کے کیا کرنے گئے تھے مجھے تو لگتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے وہاں پہ شدید احتجاج کیا ہوگا اور تین چار گھنٹے وہاں رہے ہیں ظاہر ہے تو وہ مسلسل احتجاج کرتے رہوں گے تو کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے اور ان کی کیپنٹ نے وہاں پر یہ مطالبہ کیا ہوگا کہ عمران خان کو رہا کر دیں انہیں یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ حضور بشرا بی بی کو وہ جو ہارپک ٹوائلٹ کلینر کے ڈراؤپس کیوں پلائے جا رہے ہیں اس کو انہیں بھی بچائیں انہیں یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر جو مقدمات ہیں اور انہیں ویسی پکڑا ہوئے ہیں ان کے بقول انہیں کیوں نہیں چھوڑا جا رہا انہیں یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ نو مئی کے انورٹیڈ کامرز میں جھوٹے مقدمات جو پی ٹی آئی کے بقول وہ مقدمات جھوٹے ہیں تو ان میں لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے اور آرمی چیف سے بھی ملتے ہوں گے سمجھ گئے نا آپ یہ ساری چیزیں کیا دو نمری ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے کھیل رہے ہیں انہیں فوج کے سیاسی کردار سے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ فوج کا بھرپور سیاسی کردار ہونا چاہیے لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں ہونا چاہیے اگر یہ اتنا ہی پرنسپلز پر سٹینڈ لیا ہوئے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف سے بات نہیں کرنی ہم نے آصف زرداری سے بات نہیں کرنی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کہتے تھے نہیں کرنی اب تو خیر ان کی جا کے بیٹھ گئے ہیں کندے سے کندہ ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں میں اب اس سے زیادہ کیا کہوں تو اسی طرح فوج کے خلاف ویسے تو بڑے بیانات دیتے ہیں اور افطاری کے لیے پوری کیابنٹ کو لے کے میٹنگ کے لیے وہاں چلے گا اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وہ بریفنگ ہوئی ہے وہاں پہ سیکیورٹی ایشیوز پہ سیکیورٹی ایشیوز پہ تو بریفنگ ہو جائے گی آپ انہیں اسمبلی میں بلائیں وزیراعلا ہاؤس میں بلائیں وہ آیں گے آ کر آپ کو ساری بریفنگ دے دیں گے یہ جو آپ چھپ چھپ کے جا کے راتوں میں میٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو خفیہ بھی رکھ رہے ہیں اور تین دن بعد خبریں ریلیز ہونے کے بعد یہ پریس لیز دے رہے ہیں یا یہ وضاحت دے رہے ہیں دال میں کچھ کالا تو ہے نا اور کالا صرف اتنا سا ہے کہ وہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے ڈٹ کے لیٹا ہوا ہے وہ باہر نہیں جائے گا وہ مافیے مانگ رہا ہے وہاں پہ وہ جو کلمہ حق کہا ہے نا انہوں نے تین چار گھنٹے انہوں نے پوری کابینہ نے اور علی امین گھنڈاپور نے وہ کلمہ حق میرے خیال میں تو یہی ہوگا کہ سر ماف کر دیں اللہ کا واسطہ ماف کر دیں ہمیں حکومت کرنے دیں اور ہمارے باس کو بھی چھوڑ دیں ایسے یہ کوئی پتہ بھی نہیں ہو سکتا ہے باس کا انہوں نے نا ہی کہا ہو امران خان اگر باہر ہوا ایک بات کنفرم ہے اگر امران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو انہوں نے پھر وہی سسٹم شروع کر دیں جو کے پی اور پنجاب کی حکومتیں ختم کر دیں انہوں نے کہا نہیں نہیں حکومت نکالیں کیونکہ انہیں تو یہ برداشت ہی نہیں کہ ان کے علاوہ کسی کو اقتدار مل جائے وہ چاہے ان کی اپنی پارٹی ہو ان کے اپنے قریبی ترین لوگ ہوں وہ بلکل نہیں برداشت کر پائیں گے کیونکہ ان کے اندر سیاسی سوچ نہیں ہے ان کا مقصد حکومت چلا کر عوام کی خدمت کرنا نہیں ہے ان کا مقصد امران خان کا ایک بڑا سارا بت بنا کر اس کی پوجہ کرانا ہے بس اتنی سی بات ہے اور وہ اقتدار میں رہے امران خان اس کام کے لئے وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے ایک بڑا اہم موقع تھا یہ جو ہوا ہے کابینہ کا اجلاس وہاں پر اجلاس ہوا ہے افتاری ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے وہ جو ستھانا absolutely not اور ڈٹ کے کھڑا ہے اور ہار نہیں مانے گا ساری چیزیں ایسے پانی پھر جاتا ہے جھاک کی طرح بیٹھ جاتی ہیں تو اصل حقیقت یہی ہے تو باقی جتنی مرضی شور مچاتے رہے جو مرضی کہتے رہے کیونکہ روایت یہی تھی کہ افتار پارٹی میں جانا ہے تو افتار پارٹی کر رہے ہیں وہ لیکن افتار پارٹی سے مجھے خیال آیا کہ مکڈانلڈز نے ہار معاملی ہے مکڈانلڈز سات اکتوبر کو جب وہ حملہ شروع ہوا اسرائیل پلسطین والا معاملہ تو اس کے بعد سے مکڈانلڈز اسرائیل نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا دیں گے سارے پوری دنیا میں اس پر احتجاج ہوا اور وہ صرف مکڈانلڈز کے حوالے سے نہیں ہے وہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں انٹرنیشنل برینڈز امریکن برینڈز ان کو مکڈانلڈز اسرائیل کے ساتھ اسوسیئیٹ کر کے ان کے خلاف بڑا احتجاج ہوا پوری دنیا میں پاکستان میں بھی یو اے ای میں بھی گلف میں یورپ میں امریکہ میں ہر جگہ پر ہوا ہے ہمارے ہیں تو خیر آج باقاعدہ سڑکوں پر بھی احتجاج تھا اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں آپ سے لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس احتجاج کے بعد مکڈانلڈز نے اسرائیل کے اندر ان کے جو دو سو پچیس ریسٹورنٹس ہیں جو وہاں کی ایک اسرائیلی کمپنی الونیال کچھ سمتنگ اس طرح کا نام ہے اس کی ملکیت ہے ان سے واپس خرید لیا ہے وہ اگریمنٹ ان کا ہو گیا ہے اب وہ اسرائیلی کمپنی کے ملکیت نہیں ہوں گے وہ مکڈانلڈز انٹرنیشنل کے ہوں گے تو مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ عوام کا احتجاج رائٹ ڈائریکشن میں بغیر وائلنس کے وہ بھی کام کرتا ہے بغیر وائلنس کے بھی احتجاج ہونا چاہیے اچھا لیکن اس میں تھوڑا سا تمیز بھی ہونی چاہیے تھوڑا سا اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان میں آج مختلف جگہ پہ تھا الگدز کے حوالے سے کہہ لیں آپ فلسطین کے حوالے سے کہہ لیں میں لاہور میں رہتا ہوں ٹرافک میں فس آ رہا ہوں اچھا میرا تو کوئی مسکا نہیں میں فس بھی گیا رک جاتا ہوں کوئی بات نہیں لیکن اگر یہ ایک پلان ہو سکتی ہیں چیزیں تو زیادہ اچھی طریقے سے ہو سکتا تھا وہ چند سو افراد یا چند ہزار افراد کسی کھلی جگہ پر کسی پارک میں کسی گراؤنڈ میں وہاں پر احتجاج کرتے تب بھی احتجاج ہو سکتا تھا اچھا اگر روڈ پر ہی کرنا بہت ضروری تھا تو دنیا پھر میں ہوئے ہیں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں بڑے بڑے احتجاج تو حکومت نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اس کو چاہیے تھا کہ کوئی ڈیوریجنز لگاتے لوگوں کو بتاتے بجائے سب لوگ ایمبولینس سمیت مطلب وہ فیروزپو روڈ ایک مین روڈ ہے جس پر ہسپٹلز بھی موجود ہیں اور وہاں سے گزر کے کچھ اور دیگر ہسپٹلز کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ایمبولینس سمیت وہاں پر ٹرافک میں فنسے رہے ہیں اور تقریباً تین گھنٹے وہاں پر فنسے رہے ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومتی مشینری کے درست استعمال سے مینیجیبل ہے میں احتجاج کے خلاف نہیں ہوں احتجاج بالکل کرنا چاہیے میں پھر دور آوں گا کسی ایسی جگہ پر کیا جاتا ہے جیسے روڈ بلوک نہ ہوتی روڈ پر کرنے کا پلان کر لیا تھا تو حکومت انتظامیہ ان کا کام تھا کہ اس کو مناسب طریقے سے مینج کرتے ٹرافک کی ڈیوریشنز لگاتے اور لوگوں کو گزرنے کا راستہ بتاتے جنرل ہسپٹل کے سامنے ایک گھنٹہ فنسے رہنے کے بعد فروز پروڈ جنرل ہسپٹل کے سامنے تقریباً ہاں ایک گھنٹہ فنسے رہنے کے بعد میں نے ون فائی پر کال کی ون فائی پر دو تین آپشنز تھی انہوں نے پہلا بتایا کوئی امرجنسی بات ہے دوسرا خواتین کی ہرائسمنٹ کے حوالے سے تھا اور اگر ٹرافک کا مسئلہ ہے تو نمبر تھری پریس کریں نمبر تھری پریس کر کے میں نے اس لائن پر بات کی تاکہ باقی لائنز فری رہنی چاہیے ظاہر ہے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر ٹرافک بلوک ہے اور کیوں بلوک ہے ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد جو ٹرافک سے ریلیٹر تھی اور اس کے بعد مزید تقریباً ڈیرھ گھنٹہ ڈیرھ سے دو گھنٹہ مزید وہاں فسنا پڑا تو یہ لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے اگر وزیراعلا نے کسی بھی صوبے کا ہو یا گورنر نے یا صدر صاحب نے گزرنا وہاں سے تو وہ بڑے آسانی سے چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں عوام کا بھی خیال کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عوام کی بھلائی کے لیے جو بڑے کام ہونے ان کا راستہ بنتے ہیں تو جو بہت سارے دیگر کام حکومت نے کرنے ہیں جس کے لیے وعدے کیے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ان کے منشور میں تھا جس کے لیے نعرے لگائے تھے ان پر بھی کام کریں اور وقتاً فوقتاً پیش آنے والے ایسے مسائل کو بھی بہتر طریقے سے خوش اسلوبی سے مینج کریں تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں شکریہ